میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کونسی چیز ہے جو میں نے نہیں کی جو یہ کہہ رہے ہیں کیا میں حملہ کر دوں ہندوستان پہ کس نے نہیں کہا آپ کو کہ آپ حملہ کر دیں اگر آپ نے کرنا تو آپ کی اپنی مرضی ہے میں نے تو آپ کو کہیں نہیں کہا کاننی دونٹ پوٹ دیز ورڈن مائی مالک نموزکار تو پاکستان اس دنیا میں سب سے بدنام دیش بن چکا ہے اس بات کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ گوگل پر بھیکاری سرچ کرنے پر پاک پی ایم کی تصویر سامنے آ جاتی ہے اور یہاں پر ایک بات آپ کو کلیر بھی کر دیں کہ اس کے پیچھے کسی بھی دیش کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ خود پاکستان کے دو فیلے ہوئے ہاتھ ہیں جو کسی بھی دیش کے آگے فیل جاتے ہیں ابھی فلال عمران اپنے فیلے ہوئے ہاتھوں کو لے کر امریکہ بھی گئی تھے پر وہاں سے جتنی مدد ملنے چاہیے تھی اس میں بھی کٹوٹی کر دی گئی جہاں امریکہ نے بھی پاک کی مدد میں اکتیس سو کروڑ اوپے کی کٹوٹی کر دی اب پاک پی ایم کہاں ہاتھ فیلائیں گے یہ دیکھنا پاک کی ہے تو پاکستان کی مدد کرتے کرتے چائنا پر بھی اب پاکستان کا اثر دیکھنے لگا ہے اور ایسا لگنے لگا ہے کہ چائنا بھی اپنے آپ کو بدنام دیکشوں کی سوچی میں نمبر دو پر لانا چاہتا ہے UNSC کی informal meeting میں چائنا کو یہ بات معلوم تھی کہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے پر اس نے پاکستان کو خوش کرنے کے لیے UNSC کی informal meeting بلائی اس کے بعد کیا ہوا کچھ نہیں کیونکہ کچھ ہونا تھا ہی نہیں اور چائنا کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم تھی مگر ایک بچہ جب روتا ہے گیڑ گڑاتا ہے جا کے چاچا کے سامنے تو چاچا کو خوش تو کرنا ہی تھا اس کے پیچھے ایک اور کارن ہے پاکستان یہ دکھانا چاہتا تھا اپنی جنتہ کو کہ دیکھو ہم نے کچھ کیا دیکھو یہ مسئلہ کشمیر کا ہم UN میں لے کے گئے ہم نے کچھ تو کیا اس کے لیے اسے چائنا کی آور شکتہ تھی کیونکہ UNSC کا member پاکستان نہیں ہے حالانکہ ابھی بھارت بھی UNSC کا member نہیں ہے UNSC یعنی کہ United Nation Security Council میں پانچ permanent members ہیں اور دس temporary members ہیں پانچ میں سے چار members نے بھارت کا ساتھ دیا اور دس میں سے نوہ members نے بھی بھارت کا ہی ساتھ دیا یعنی کہ چائنا یہاں پہ بلکل الگ تھلگ پڑ چکا تھا پاکستان کا ساتھ دینا چائنا کیلئے ایک مجبوری ہے کیونکہ چائنا نے پاکستان میں کافی زیادہ نویش کیا ہوا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ پاک اوککیپائیڈ کشمیر بھی کسی سمیں انڈیا کے پاس واپس آ جائے اب بچتا ہے اکسائی چین تو پاک اوککیپائیڈ کشمیر کے بعد انڈیا اکسائی چین پر بھی نظر بنائے گا اور چاہے گا کہ یہ بھی اس کا جو مول کشمیر کا حصہ ہے اس کو واپس مل جائے بس یہیں چائنا گھبرا جاتا ہے اسی لئے وہ پاکستان کا ساتھ دینے کو مجبور ہو جاتا ہے چائنا پاکستان کیلئے خود کا بھی مزاگ بنانے کو تیار ہے اس بات کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ انڈیا کو یعنی کہ ایک ڈیموکریٹک نیشن کو ایک فولی ڈیموکریٹک نیشن کو چائنا ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر لیکچر دے رہا ہے جی ہاں یہاں پر چائنا کو ایک فیکٹ سے روبرو کرا دیتے ہیں کشمیر کا کل ایریا ہے دو لاکھ بائیس ہزار سکوائر کلومیٹر ہانگ کونگ کا کل ایریا ہے گیارہ سو چار سکوائر کلومیٹر ہانگ کونگ میں آپ نے اس سمیں آرمی بٹھا رکھی ہے ہم نے جب کشمیر سے تین سو ستر کو ہٹایا تھا تب سے لے کہ اب تک وہاں پہ کوئی بھی ایسی اپریہ گھٹنا نہیں ہوئی ہے جس سے کشمیریوں کو یا پھر ہمارے سولجرز کو کسی بھی طرح کا نقصان ہوا ہے آپ نے ہانگ کونگ سے دیموکریسی کو ہٹانے کے لیے جنگ چھیڑی ہے ہم نے کشمیر میں دیموکریسی کو مجبوط بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا ہے چائنا چاہتا ہے کہ ہانگ کونگ اس کے سامنے سرینڈر کر دے تاکہ چائنا ہانگ کونگ کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کر سکے بھارت صرف اتنا چاہتا ہے کہ دھرم کے نام پر کوئی بھی کشمیریوں کو برگلانا سکے اور کشمیر بھی ایک ڈیولپٹ سٹی ایک ٹوریزم کے لیے سب سے بہترین سٹی بن کے اُبھرے اس وجہ سے بھارت نے 370 کو کشمیر سے ہٹایا ہے تو دوڑوں ہی الگ الگ باتیں ہیں آپ human rights violation کی بات کرتے ہیں UNSE میں جا کے ہانگ کونگ میں آپ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھئے آپ ٹائپئی میں کیا کر رہے ہیں یعنی ٹائیوان میں کیا کر رہے ہیں یہ دیکھئے آپ سے اسے میں بہت سارے لوگ ناراض چل رہے ہیں امریکہ جیپین اور ہندوستان بھی اب آپ سے ناراض ہو گیا ہے چائنا کو اسے میں پاکستان کے سوا کوئی اور دیش دکھائی ہی نہیں پڑ رہا ہے لیکن چائنا کو یہ بات پتا ہو چاہیے کہ پاکستان صرف اس سے ادھار مانگتا ہے آپ سامان بھارت میں بیجتے ہیں امریکہ میں بیجتے ہیں اور بھی دیشوں میں بیجتے ہیں تو پاکستان کیا آپ کے ماما کا لڑکا ہے جو آپ اس کے لیے کسی بھی دیش کو برا بھلا کہنے تو تیار ہے کرونسی منپولیٹر کے پہلی جائے تو 497 بلین یویس ڈالر کا بیلیٹر ٹریڈ سی پورٹ کی وجہ سے ہی سمبھ ہو پاتا ہے ہنگ کانگ کی اکانومی اوپن ہے اور مارکیٹ اوریانٹیٹ ہے چائنہ کی بات کریں تو چائنہ کی اکانومی سیلف اوریانٹیٹ کپیٹل لیسٹ اور کمیونیسٹ کا ایک مفشد ہے اسی وجہ سے دوسرے دیشوں کو ہنگ کانگ چائنہ سے زیادہ پسند آتا ہے اور چائنہ کو اب یہ بات کھرنے لگی ہے حالانکہ چائنہ اسی وجہ سے اپنی پتنامی کراتا بھی جا رہا ہے آج موسم نے ساؤنڈ رول ایفرنٹ ضرور کر دیا ہے پر جنون میرے قائم رکھنے کی کوشش کی ہے آپ پر ریپورٹ کیسی لگی یہ ضرور بتائیے کومنٹ سیکشن میں اچھی لگی ہو تو شیئر کرنا بلکن مت بھولیے گا میں ہوں بھولو نبستی بستق دیکھنے کے لیے ڈھنیوال